داگیں دل مجھے ایک سٹرانگ فیلنگ ہے کہ وہ اس طرح نان کے قتل کو ایک حادثہ سمجھتی ہے اور بات مطمئن نظر آتی ہے ٹھیک ہے بکا اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو تمہاری مردی ویسے اپنوں سے بات کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے سوچنا جاتے ہیں چلتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ اتنی جلدی میں کیوں بولایا تمہیں ایک خوش خبری سنانی ہے کیا مجھے سکولرشپ مل گئی انگلینڈ جانا ہے کیا بس آدھیا تمہیں خوش ہی نہیں ہے جانا ضروری ہے کیا ضروری تو ہے ہم دونوں کے فیوچر کے لئے اور اگر میں کہوں کہ نہ جاؤ دوں میں نے بہت محنت کیے ساتھ دے چانتی لیکن بکار ہمارا فیوچر تو یہاں ہے پاکستان میں بابا امریکہ میں ہوتے ہیں لیکن میں یہاں پر صرف تمہارے لئے رکھی ہوں دیکھو سادیا تم نے بہت اچھی لائف گزاری ہے اور میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اس سے بھی اچھی لائف دے سکوں یہ تمہارا ساتھ چاہیے لائف اچھی ہو یا بری میں تم سے کبھی شکایت نہیں کروں کیا چاہتی ہو تم میں نہ جاؤ ہاں ٹھیک ہے میں نہیں جا رہا 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 کیا حق پہنچتا ہے آپ کی بیٹی کو کہ کسی غیر مرد کو میرے گھر میں بلائے تو جا کر پوچھئے نا اپنی بیٹی سے کہ کل رات کو وہ ساتھ کے ساتھ بالکنی میں کیا کر رہی تھی کل کلا کو لوگوں کو پتا چلے گا تو کیا عزت رہ جائے گی ہمارے خاندان کی رات کو تم ساتھ کے ساتھ کیا کر رہی تھی بات کر رہی تھی اور کیا اور بات کس ٹاپک پہ ہو رہی تھی یہ کیا بتائی لیکن میں آپ کو صاف صاف کہہ رہی ہوں میں اتنان کی انکل کو امریکہ میں فون کروں گی اور انہیں یہاں بلاؤں گی اور ان کے سامنے ہی بات ہوگی شریف گھرانوں میں ایسا نہیں ہوتا سمجھے آپ اسلام علیکم انڈی علیکم سلام ساتھ تم رات کو مجھ سے بلے بغیر چلے گئے اچھلی آنٹی کسی کی کال آگی تھی اس لی مجھے جانا پڑا اچھا تو اب پھر کب چکر لگاؤگے اچھا جب آپ کہیں گی میں آ جاؤں گا ساتھ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تمہارا دل چاہے آ جایا کرو یہ تمہارا اپنا گھر ہے آنٹی روز روز آنا اچھا نہیں کرتا اور ایسے بھی بیا بھی اس گھر میں رہتی ہے ساتھ کل مجھے تم سے ضرور ملنا ہے تم ضرور چکر لگا لینا کچھ ضروری باتیں کرنی ہے جی ضرور آنٹی لیکن یہ بتائیں خیر یہ تو ہے نا سنا تو ٹھیک ہے ہاں سنا بلکل ٹھیک ہے پس سنا کے مطالقی بات کرنی تھی تم سے جی انڈی میں ضرور آ جاؤں گا خدا حافظ اپنا خیال لگنا خدا حافظ اپنا خدا حافظ مجھے 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 اس وقت نہیں آنا چاہیتا آم ساری کوئی کام تھا جی نہیں کوئی کام تو نہیں تھا بس ایسی ایسی دراصل مجھے کہیں باہر جانا ہے ہم ٹھیک ہے میں میں پھر آجوں گا اگنی ام سوری جاتا چلتا ہوں سنیے آپ اتنی دور سے میرے لیہے ہیں تو مجھے آپ کو ویلکم کرنا چاہیے بھر اگنی آپ تو کنی جانے والی ہیں ہاں تو بہتر ہے اگر کئی باہر چلی جاؤں تو ان سب مور بہتر ہو جائے گا لیکن خیر میں بہت میں چلی جاؤں گی میری وجہ سے اپنا ارادہ مطلب لے آپ ساری باتیں آپ باہر کھڑے ہو کے کریں گے یا اندر بھی آئیں گے ارے سوچیاں رہے ہیں اندر آئیے نا موسیقی بچہ شاہدی کرو موسیقی اس باگ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا سنا رات کافی ہو گئی ہے ہاں رات کافی ہو گئی ہے لیکن بات ابھی بھی ہے دوری ہے میں انتظار کروں گا اس ادھوری بات کو اب پورا ہونا ہوگا میں تو ہمیشہ سے جانتا تھا کہ میری زندگی کے تمام راستے تمہاری طرح جاتے ہیں لیکن تم ایسے راستے پر چل پڑی جس کی کوئی منزلی نہیں تھی پتہ نہیں پتہ نہیں تم کیا سوچ رہی ہوگی موسیقی 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 آمد موسیقی 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 میرے آنے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی اس لئے شاید مجھے زیادہ فیل ہو رہا آپ جانتے ہیں کہ آپ بیڈا وجہ نہیں آئے بلکہ آپ کی یہ آنے کی وجہ تو بلکل موجود ہے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ وجہ ہونے کے باوجود بھی نہ آنا چاہ رہے ہوں لیکن پھر بھی آگئے میں وکیل ہوں ہے نا اور دلائل دینا میرا پیشہ ہے لیکن تمہاری بات سن کر میں کوئی دلیل نہیں ہوں گا یہ سچ ہے کہ میں بلا وجہ نہیں ہوں وکیل آپ پیشے سے ہیں لیکن اس وقت آپ کی زندگی کا سوال ہے مجھے لگتا ہے آپ کے اور میرے حالات میں بس ایک ہی فرق ہے آپ کی اور سادیا جی کی شادی ہوئی تھی جبکہ میرا اسرار کرنے پہ بھی جمشید نے مجھ سے شادی نہیں کی لیکن یہ ایک فرق کوئی معنی نہیں رکھتا ہم دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑی ہیں میری اور سادیا کی شادی بھی اس رشتے کو مضبوط نہیں بنا پائے آپ بتائیے میں آپ کی لئے کیا کر سکتی ہوں کہیں سے پتہ چل سکتا ہے سادیا کا وعدہ تو نہیں کر سکتی لیکن کوشش ضرور کروں گی اچھا ہے ویسے بھی وعدہ کا پاس نہ کیا جائے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے اور اگر کوشش کامیاب ہو جائے تو خوشی بھی دو گناہ ہو جاتی ہے کافی پی جائے نا کافی پی جائے نا کافی پی جائے کافی پی جائے کافی پی جائے کافی پی پی جائے ایک اسے ڈیو گھر ڈیو گھر خود ملتen نہیں جانتی لیکن میں آپ کو جانتی ہوں آپ کے حزبن اتنان اور آپ کے ساس بیا کو بھی مجھے فون کرنے کی بچہ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کی دوست ہوں صاف پتائیے بات کیا ہے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں میں اجنبی لوگوں سے نہیں ملتی آپ کے فائدے کی بات ہے کیونکہ بی آر جیسی مکار عورت پھر آپ کے گھر میں داخل ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو گھر کا اڈریس بھی معلوم ہوگا آ جائے گا میں آپ کے گھر آئی تو آپ کے لئے مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ بی آر نے دیکھ لیا تو وہ ہنگامہ کر دے گی اچھا تو کہاں ملنا ہے ایسا کریں میری طرف آ جائیے یا پھر کسی ریشوران بھی مل لیتے ہیں کب آنے ٹھیک ہل پی جائے بائی ہل پی جائے مجھے ہی ہی ہ موسیقی 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 سانا مسئلہ موسیقا موسیقا آپ نے اپنے دیر کر دی میں آپ جانتے ہیں تی دیر سے میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں مجھے آپ سے ملنا چاہیے بھی کی نہیں اب آپ آہی گئی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے مل کے مایوس نہیں ہوں گی کہیے کیا کہنا چاہیتی آپ میں بیعہ کو بہت عرصے سے جانتی ہوں اور بیعہ کی توسط سے تھوڑا بہت اتنار کروں پھر تو آپ کو بیعہ سے ملنا چاہیے مجھ سے تو نہیں اور ویسے بھی اگر آپ ان دونوں کو جانتی ہیں تو بہت سے لوگوں نے جانتے ہوں گے اس میں میری لئے چوکا دینے والی بات ہونسی ہے آپ کے لئے تو سب سے پہلے چوکا دینے والی بات یہ ہے کہ بیعہ اور اتنار کے تعلقات کیسے ہیں بیعہ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں اور کس مقصد سے دوبارہ اس گھر میں گوسی ہے یہ بھی میں اندازہ لگا سکتا لیکن یہ سب کچھ آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ سب کچھ جانے میں دلچسپی ہے یا نہیں جی دلچسپی تو مجھے ہے اور ضرورت تو لیکن میں یہ بات کیسے مان لوں کہ آپ میری خیر بھائیں میرا خیال ہے پہلے جوس پی لیتے ہیں پھر اس کے بات میں آپ کو بتاتیوں کیونکہ میں آپ کی ویلوشش کی اچھو بیچھو میں یہاں پر آپ کو آپ کی حقات یاد دلا نکلے آئی ہوں میرے سبر کا امتحان مطلو سنہ میں یہ چاہتی ہوں یہ سارے معاملات خوش اسلوبی سے تیہ ہو جائیں لیکن مجھے تمہارے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی میرے دل نے کہا میں نے مان دیا دل کی مان کر اکثر دھوکہ ملتا کیا کروں دھوکہ سینے کی عادت ہو گئی ہے